ایسور سے کچھ مانگنے پر نہ ملے تو ناراج مت ہونا کیونکہ ایسور وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اتنا فرق ہے آپ کے چاہنے میں اور اس کے دینے میں نمشکار میں ہوں کامل شریف مالی آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چیلن میں اور بدھ کے دھنو راسی میں گوچر فل کے اس ویسیس اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ آپ کی راسی نام راسی اتنا مون سائن پر آدھا رہی تھے بدھ گرہ کی ویسیس طائق جو کروڑ گرہ ہوتے ہیں پاپی گرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں یوتی ہونے پر کمبائنڈ ہونے پر ان کے سمان ہی پرواب دیتا ہے اتنا کروڑ یا پاپی بن جاتا ہے پاپ گرہوں کے ساتھ یوتی کرنے پر اصفل پردان کرتے ہیں تتہ سومی گرہوں کے ساتھ میں رہنے پر سبفل دینے آرم کر دیتے ہیں ساتھی گوچر میں بدھ دوسم باو اور چتوز باو سکھ باو کا کارک ہونے کے کارانے ویقتی کے جیون میں سکھ ویباو مان سمان اور سمپتی کے کارک بن جاتے ہیں سبگرہوں کے ساتھ میں ہونے پر ان اسطانوں کا سبفل ملتا ہے تتہہ بدھ گرہ کانون کومرس سلف اور جو چکت سا ساست رہے اس کے شطروں میں بھی سکسا کے کارک مان جاتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں بدھ کے ساتھ میں یوتی یا جستی سمند بنانے والے گرہوں کے پراباو کے بارے میں کیونکہ کنڈلی میں بننے والے ہر یوگ کا کوئن کوئی پراباو ہمارے جیون پر ضرور پڑتا ہے گرہوں کی چال لوگوں کو اچھا کرنے یا برا کرنے کے اور پریریت کرتی ہے بدھ کے دھنوراسی میں پریش کرنے کے پسٹات سولہ دسمبر سے سوری کے ساتھ میں یوتی ہو جائے گی ان یوتی کا کیا پرینام ملے گا پہلے تو یہی جان لیتے ہیں بدھ اور سوری کی یوتی سامنے جنم کنڈلیوں میں سوری اور بدھ کی یوتی ہوتی ہی ہے گوچر میں بھی پرائے سوری اور بدھ شکر آسفاس ہی رہتے ہیں پیتالیس ڈگری سے زیادہ دور ہو نہیں سکتے یہ گوچر سکسا میں انٹرسٹیڈ بنا دیتا ہے سواب ویوکتہ سے پریکٹیکل سے بھر جاتا ہے ویوپار ویوکتہ کام کاج میں یس ملنے لگتا ہے ایسے گوچر میں بدھی سے پیسہ زیادہ کمائے جاتا ہے نا کی میند سے یہی بدھ گرہ دس دسمبر کی پراتہ پانچ بجے مول نقشتر میں پرویش کر کے دھنو راسے میں پرویش کر جائیں گے اور یہاں سے 29 دسمبر کی پراتہ گیارہ بج کر کے 21 منٹ تک دھنو راسے میں گتی سیل رہیں گے مول نقشتر کے سوامی ہے کیتو بدھ پرتوی تتو کے سوامی ہے اور دھنو راسے میں پرویش کر کے اگنی تتو سے سممن جوڑیں گے اور دھنو راسے کے سوامی ہے برسپتی دیو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دھنو راسے میں بدھ گوچر وس آپ کو کیا پرباو دینے والے ہیں صبح یا صبح آرم کرتے ہیں میش راسی سے میش راسی کے لئے بدھ آپ کی راسی سے نائن تاؤس میں آتھات بھاگی باؤ میں گوچر وس پرویش کریں گے اور آپ کے لئے سمیں بھاگی سالی رہنے کے سنکیت دے رہے ہیں ویسیس کر میڈیا سینیما رنگمج سنگیت سائتیا اور جو بھی کلا شیطر سے جڑے جاتا کہ ان کے لئے سمیں کافی زیادہ ایک پرکر سے کریٹیو کہا جا سکتا ہے اس سمیں آپ اپنے کسی بھی کریشن سے پرستودی سے کسی رچنا سے ویسے پرسدی پرابت کر سکتے ہیں حالانکہ کھرچ بڑھنے کے یوگ بھی بڑھ رہے ہیں لیکن فیجول کرسی سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنے کا پریاس کرنا ہے یاتراؤں میں اصویدہ یا لوس ہو سکتا ہے ایسی سمباؤں نہ ہیں آئیے اب بات کریں رسب راسی کی تو بڑھ آپ کی راسی سے ایڈ تاؤس میں گوچہ برس پرویس کریں گے اس گوچہ سے دھن کا لاب اور سنطان کا سکھ ملنے لگے گا سنطان سے ملنا سمباؤ ہو سکتا ہے یا سنطان کا ساتھ ملے گا یا سنطان ساتھ میں نہیں رہتی ہے تو کوئن کوئی کارانوست سنطان آپ کے پاس میں آنے لگے گی یا آنے والی ہے پاریواریک کلر اور ساری دکھ کشت میں رہت ملنے لگیں گے وانی اور ویچار میں سیم رکھیں ویرسائے میں یا کام کاج میں بھی دھیرے بنائے رکھیں کچھ سمیہ کے بعد میں آپ کا جیون سامنے بنا رہے گا ستروں پر نیانترن پرابت ہوگا سفلتہ اور پرسندہ بڑھے گی آرتک اور سامجھگی استطی میں بھی پرگتی سمباؤ ہے آئیے اب بات کریں اگلی راسی وہ ہے میتھون راسی بدھ آپ کی راسی سے سیون تاؤس میں دامپت سکھ باؤ میں گوچروس پریویس کریں گے دامپت تھی جیون میں چل رہی اتھل پتھل سانت ہونے کا سمیہ ہے اور اگر کسی طرح کی کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے ریلیشنسپ میں پرولمز چل رہی ہے تو اس کا سمادان بھی اس سمیہ نکل سکتا ہے نکلنے والا ہے جو بزنس میں لوگ ہیں ان کے لئے بھی اس سمیہ بہت پوزٹیو رہنے کی امید کر سکتے ہیں سرکار کی اور سے بھائے لگا رہ سکتا ہے تتہ بہت خرچ بھی کرنا پڑ سکتا ہے یاترہیں سکھ سے پوری نہیں ہو پائیں گی یہ دھیان رکھنا پڑے گا اور کئی پرکار کی چنتاؤں سے گرست ہو سکتے ہیں آئیے اب بات کریں کرک راسی کی بدھ آپ کی راسی سے سکھتہ اس میں روگ بھاو میں گوچر بس پرویس کریں گے اس گوچر سے کومپیٹیٹیو ایگزام میں یا انٹروی میں جو لوگ اپیر ہونے والے ہیں یا اس میں سامیل ہونے والے ہیں ان لوگوں کو سفلتا ہے مل سکتی ہے اس سمیہ کار میں گیانورد اکسائیتی پڑھنے کا یا کوئن کو سیریل دیکھنے کا اور چاہے کوئن کوئی ایسے لوگوں سے ملنے کا یا سننے کا اوثر مل سکتا ہے جہاں سے آپ کی بدھی اور زیادہ شارپ ہو سکے یا آپ کی گیان میں وردی ہو سکے اچھا ساریرک اور مانسک سکت رابط ہو سکتا ہے جو لوگ رائٹرز ہیں یا سنگیت کلام میں ہیں ان کو پرسیدی مل سکتی ہے ویوسائی جات بھی اپنے کومپیٹیٹیو دعا دی جاری چونوتیوں کا سامنا کرنے میں سمرت رائیں گے اور بھاگے کا ساتھ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا محنت کا لاب اور ادھک بھاگے کے لاب میں امپروو کرے گا آتاز بھاگے کے لاب کے ساتھ میں محنت کرنے سے اس کا فل آپ کو کئی گناہ بڑھا ہوا مل سکتا ہے آئیے اب بات کریں سنگ راسی کی بدھ آپ کی راسی سے فیفت آس میں سکسہ اور سنتان بھاو میں گوچر وست پرویز کریں گے رومانٹک لائف اچھی رہنے کے سنکیت آپ کو ملیں گے اسٹوڈینٹس کو اپنے کیریر فوکس کرنے کی زیادہ آوشکتہ پڑے گی اس سے آپ کا جیون بہت شاندار ہو سکتا ہے سنتان سے پتر سنتان یا جیون ساتھی سے اچھی بحث باجی ہو سکتی ہے ان کو منانے میں اچھی خاصی رسکت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی پیسہ کھرچ کرنا پڑے گا آرثیق شیطر میں آپ دیماغ کا لوہا منوا سکتے ہیں اتنا آپ کے پاس میں سٹریجی یا پلاننگ ہے آئیے اب بات کریں اگلی راسی وہ ہے کنیا راسی بدھ آپ کی راسی سے فورت آس میں سکھ باؤ میں گوچر واس پرویس کریں گے آرثیق لاب مل سکتا ہے چاہے کہیں سے بھی ملے کمیشن بروکریج میں اچھی آمدنی کے سنکیت ہیں ماتا کے پرتی آپ کا لگاؤ بڑھ سکتا ہے ویسے اس کا جو جاتا کام کاج کے سنسلے میں گھر سے دور رہتے ہیں ماتا جی سے دور رہتے ہیں انہیں گھر کی یاد ماتا جی کی یاد ستائے گی جمین جائداد میں وردی یا کچھ سودے کرنے کا سنکیت مل رہا ہے اچھے ویدوانوں تتہ بھلے لوگوں سے یا اچھ ادھیکاریوں سے اچھ پت پر آسین لوگوں سے مرتتہ بڑھ سکتی ہے گھرے والی جیون کا سکھ بھی اچھا ملے گا جو لوگ پریم پرسنگم ویستے ان کی رومانٹک لائف اچھی بنے رہنے کے آثار آئیے اب بات کر رہے تولہ راسی کی بدھ آپ کی راسی سے پراکرم بھاو میں تھرڑ آس میں گوچروس پریویس کریں گے بدھ کا یہ پریواتن آپ کے لئے مکس پرینام لے کر کے آئے گا ایک اور جہاں آپ کو اپنی محنت کا فل حصہ میں مل سکتا ہے وہیں دوسری سفلتہ پرابطے کے لئے آپ کو پریاس بھی خوب کرنے پڑیں گے اپنے پریوار جنوں سے اپنوں سے جگڑا یا فائنیشلی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس سمیں لوگوں سے باتشیت کرتے سمیں سبدوں کا استعمال دھیان سے کریں اسپیسلی آفس میں فیجول کی باتیں گوشپ ان سبی کا حصہ نہیں بنے دور رہے ہیں ویروہ دیوں پر بھی نظر جمعے رکھیں نئینے فرینڈشپ نئینے ریلیابل سورسز بھی ڈیولپ ہونے والے ہیں آئیے اب بات کریں اگلی راسی ورشک راسی کی بدھ آپ کی راسی سے دھن باؤ میں سیکنڈ ڈاوس میں گوشپ راس پریویس کریں گے اس سے انیکسپیکٹڈ فائنیشل گین کا یوگ بنے گا آنند میں وردی ہوگی فائنانس میں یا کیپٹل میں ایسیٹس میں یا اورنومنٹس میں پرابتی کا یوگ ہے اپنی بولنے کے ستائل سے بول چال کی بھاسہ سے اچھی انکم کر لیں گے سٹوڈینٹس کو یہاں پر آرام ملے گا ان کو کنسنٹرشن بیٹھے گا اور جو ڈاؤڈس ہو گئے وہ ڈاؤڈس بھی بہت جلدی کلیر ہو جانے سے کوئی ہرپ مل جانے سے وہ بہت ریلیکس ہو جائیں گے اچھے ڈنگ سے پرسند کا کھانا پینا ایویلیبل ہوگا اور سگے سمندیوں سے فائنیشل سپورٹ بھی ملے گا یدی آپ کو ضرورت ہے اور یدی پہلے سے آپ نے پیسہ ادار دیا وایا تو وہ واپس مل سکتا ہے رومانٹک لائف میں حالات کافی بہتر رہیں گے آپ کے پریم سمندوں میں مدورتہ آئے گی لمبے سمیں سے چلی آری دوریاں اس سمیں مٹنے والی ہے اس گوچر میں مٹنے والی ہے آئیے اب بات کریں دھنو راسی کی بدھ آپ کی راسی میں ہی گوچر وست پریویس کریں گے من اور بدھی میں نیا جوش نئی آسا کی چمک دکھائے دے گی آپ کے کام کاج میں من لگنے لگے گا اور اس سمیں اپنی بولچال کی بھاسا سے اپنی وانی سے اپنی ٹنگ پاور سے آپ کسی کا بھی دل جیس سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں کہ دوسروں کی نندہ کرنے میں چگل کھوری میں اپنا سمیں ویعتیت نہیں کریں ویشت نہیں کریں آفیس میں بھی گوشپ سے بچنا ہے دامپتی جیون میں بھی آنے والے کچھ سمیں تک مدورتہ بنے رہنے کی آسا ہے ماتا کے سنے اور سکھ میں وردی ہونے لگے گی کوئن کوئی جھوٹی کمپلینڈ کا یا بندن کا بھے لگا رہے گا فائنیشلی لاؤس کے یوگ بند رہے ہیں چھوٹے موٹے جھگڑوں کے قرآن نقصان ہو سکتا ہے سمبندیوں سے نقصان مل سکتا ہے یاتروں میں سکھ نہیں مل پائے گا جہاں تک سمبھو اس سمیں کال میں یاترہ کرنے سے بچنا چاہیے بہت زیادہ کوئی ارجینٹ ہے یا بہت ضروری ہے تو بھے سوچ سمجھ کر کے پلاننگ کر کے یاترہ کریں آئیے اب بات کریں مکر راسی کی بدھ آپ کی راسی سے دوازس بہو میں ایکسپینسز بہو میں گوچر وست پریویس کریں گے آپ کے لیے پریورتن ایکسپینسز زیادہ بڑھنے کی استطیق پیدا کرے گا فائنیشل گین میں یا فائنیشل آپ کی جو بھی سین ہے اس میں اور سکھوں میں کمی آئے گی مند میں سنتاپ رہے گا اور کھانے پینے کی وستوں میں انٹرسٹ نہیں رہے گا لڑے جگڑے کی کاران پرائے سبھی کاریوں میں سمجھ سے آنے لگے گی ستروں دوارہ اپمان ہو سکتا ہے ہار مل سکتی ہے سارے دیکھ سواستی بھی ٹھیک نہیں رہے گا ان ودیارتیوں کو سکسہ میں بادہ یا اسنتوستی پرابط ہو سکتی ہے جو گریجویٹ یا اس سے اوپر کی کوئی ایکزام دے رہے پرکسہ دے رہے آپ کی محنت ایک پرکسہ رنگ لائے گی ساتھی بھاگے کا ساتھ بھی آپ کو ملنے لگے گا جس سے آپ فائدہ کی استطیق میں بنے رہیں گے جو نوکری والے لوگ ہیں جوب والے لوگ ہیں ان پر کام کا پرسر بنا رہ سکتا ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ یدی آپ اسے میں من لگا کر کام کریں گے تو فیچر میں آپ کے مان سمان پد اور پرسرسہ میں وردی ہونے کے یوگ بنیں گے سنتان پرابتی کی سمبھاؤنائی بھی بن رہی ہے سبح کاریوں میں آپ کی پرورتی بڑھے گی آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا آئیے اب بات کریں مین راسی کی بدھ آپ کی راسی سے ٹین تاؤس میں اتات پرپرشن بھاؤں میں گوچر وز پریویس کریں گے لمبے سمیہ سے چلی آ رہی جو کشم کس ہے دویدہ ہے اوہ پوہ ہے یا پرسر ہے کچھ سمیہ کے لئے ہو جائے گا کوئی نئے پد کی پرابتی ہو سکتی ہے جو آپ کے ویروہ دی ہیں ان کی ہار دیکھنے کے موقع آپ کو مل سکتا ہے اور یدی ویو سائم ہے تو ترن و سودھرنے لگے گا آرتک مہامندی میں بھی آپ تیجی سے اس تھی کو کنٹرول کر لیں گے نئے نئے دھنگ نئے نئے اسکیم اپنا کر کے اپنے کام کاج کو بڑھا لیں گے اس سمیمان سے ایک سالیرک سک ساندار دامپتی سک بھی پرابت ہوگا آپ کے دوارہ جانت کے سماجت کے جرورت مندوں کے بھرن پوسن کے کام بھی ہو سکتے ہیں یا سماج کلیان کی اور آپ اگرسر ہو سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں بدھ گرہ سے بننے والے کچھ یوگوں کے بارے میں تو اب تک آپ نے سنا ہے اپنی راسی کے نصار بدھ کا دھنو راسے میں گوچر فل اب بات کرتے ہیں بدھ گرہ سے بننے والے کچھ ویسے سی یوگوں کے بارے میں بدھ اور شکر کی جب بھی یوتی بنتی ہے تب لکشمنان یوگ کا نرمان ہوتا ہے سوری اور بدھ کی یوتی ہوتی ہے تب بدھا دیتی یوگ بنتا ہے بدھ اور راہو کی یوتی سے بننے والا ایک یوگ ہے جڑتو یوگ اور ایک یوگ بنتا ہے جب بدھ سو راسی کا ہو اور کینجر میں ہو تو پنچ ماں پر اس میں سے ایک بھدر یوگ کا نرمان ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں بدھ کے اپائیں کی کیونکہ ہر راسی کو بدھ سفل نہیں دے گا تو ہر راسی کو اسفل بھی نہیں دے گا تو جن راسی کو بدھ اسفل دے گا ان کو بدھ کے اپائے کرنے سے رہت ملے گی تو بدھ کے اپائیں میں نتی گنپتی جی کی یا ویشنو جی کی پوجا اپاس نہ کرنی ہے چاہے گنپتی چالیشforder کا ویشنو چالیش Room یا گنپتی اتھر اسیش یا پورست سکت جن کو کر سے راہ چاہیے ان کو گھنپتی جی کی پوجہ عبیشک کر کے رو جانہ دوروہ چڑھانے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ رینہ تا گھنپتی ستوتر کا پارٹ کرنا چاہیے نتو سالیگرام بھگوان کا پوجن کر کے تلسی پتر ان کو چڑھائیں اور وہی تلسی پتر پرسات کے روپ میں سیون کریں ہر بدوار کو ہرے سابود مونگ مونگ کی دال گھی ہرا کپڑا ہری وستویں ہری سبجی ہرے فل کانسے کے برطن یا کپور کا سوریو دے سے ایک گھنٹے کے بھیدر بھیدر دان کرنا سب رہے گا اور یہی دان یدی اشلے شاہ جیشتہ اور ریوتی نقشت جو کی بدھ کے نقشتر مانے جاتے ہیں ان میں کیے جائے تو اور بھی زیادہ سریشتہ فل ملے گا اشت بنائی کبح اور درساوتار وشنو کبح آپ دھارن کر سکتے ہیں رتن پہننا چاہیں تو پنہ یا اس کا اوپر رتن اونیکس رتن دھارن کر سکتے ہیں ان اوپائیوں کو اپنا کر کے آپ رہت بھی پرابط کر سکتے ہیں اور یہ راسی فل یہ گوچر فل میں نے آپ کی جنب کنڈی میں سے ایک چنوا کو آدھار بنا کر کے بتلایا ہے آپ اپنی جنب کنڈی کے دورا بھی یہ راسی فل جان سکتے ہیں گوچر فل جان سکتے ہیں اور جن لوگوں کو سمجھ سے آئے گمبیر ہے بہت بڑا ڈسجن لینا ہے ان لوگوں کو اپنی جنب کنڈلی کا وشلیشن جرور کروانا چاہیے اور جو بزنس میں نے ان کو ہر بڑی ڈیل سے پہلے اپنے بھوشے میں جھاکنا چاہیے کہ کیا سمائے ہے آنے والا سمائے کیسا ہے رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور آم جن کو ایک ورس میں ایک بار اپنی کنڈلی کا وشلیشن کرانا لاپ دیکھ رہتا ہے تاکہ آگے آنے والے بھوشے کی روپرکہ بنا سکتے ہیں پر سمپر کر کے اپنمنٹ فکس کرنا ہے پھر آپ اور میں آپ کی سمسیاں آپ کی جگیا سا یہ جو بھی آپ جاننا چاہتے اس پر ڈسکس کریں گے اور ڈھونڈ کر کے نکالیں گے اسے سوپائے اس اپسوڈ کو یہیں سمائبت کرتے ہیں میں کام نہ کرتا ہوں کہ آپ سوست رہیں پرسند رہیں اور سرکشت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت سوپ کامنا ہے اشور آپ کی رکھشہ کریں بھگوان گھنپتی بپا آپ کی رکھشہ کریں دھنیواد